رمضان ہمارا ایمان اس رات کا تائین حضور کو اس وقت معلوم ہے بھی تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا بھی دیا اللہ کی طرف سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اس رات کا جو وقت ہے یا لمحہ ہے یا دن ہی وہ بتانے جا رہے تھے تو راستے میں دو صحابی کرس کے حوالے سے ایک تھا ایک کا نام حضرت قاب بن ملک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک کا نام حضرت عبداللہ بن حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں صحابی رسول ہیں لیکن جھڑھلا کسی کرس کی بنا پر آپس میں ان میں ہو گیا تو اب میں آپ کو اتا رہا ہوں کہ دو مسلمان بھی ہیں صحابی رسول بھی ہیں آپس میں لڑ رہے تھے تو رسول نے خدا ان کو دیکھنے لگے تو فرمایا کہ اللہ نے مجھے ان کو دیکھتے ہوئے یا اللہ تعالیٰ عنہ میں بھول گیا تو اس سے مراد یہ ہے کہ جب یہ مسلمان لڑ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو جو اللہ تعالیٰ مسلمان کی لگے اتنی بڑی رحمت تھی اور اللہ نے وہ رحمت اٹھا جی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نے مجھے بھلا دیا تو وہ دونوں لڑ رہے تھے تو پھر صحابہ کرام لطانہوں کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور حضور نے فرمایا کہ دیکھو آج میں صلات کے بارے بتانے والا تھا جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے لیکن دو مسلمان جو لڑ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے اس معاملہ کی وجہ سے اس حرکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وہ رحمت گیا وہ بات کو بھلا دیا تو مراد یہ ہمیں سمجھا ہے کہ جب مسلمان آپس میں لڑتے ہیں تو آپ سوچیں اتنی بڑی برکت اللہ اٹھا لیتا ہے تو جو مسلمان نعوذ باللہ ایک دوسرے کے قتل و غارت کے مطلع ہو جائیں ایک دوسرے کے جانی دشمن بن جائیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور خیر کیسے پائیں گے تو آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ نبی علیہ السلام اللہ میرے نبی کو وہ چیز بھلوارا کیوں ہے کہ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں اور یہ چیز بڑی ایک تکلیف دے ہوتی ہے کہ جب ابھی جو مفتی صاحب نے بیان کیا کہ صرف دو مسلمانوں کے لڑنے پر ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کتنا آپس میں لڑے ہوتے ہیں قتل و غارت تک بات پہنچ جاتی ہے تو اس رات کی جو فضیلت اس رات کی جو برکت ہے اس میں خدارہ خدارہ آپ لڑ کے اپنا وقت زائے نہ کریں کیونکہ جب آپ لڑیں گے آپ پہ سے رحمت اڑ جائے گی تو اس وجہ سے اس چیز کے بارے میں بلا سوچیں گے مفتی صاحب یہاں پر ایک سوال اور ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے تعلقات کیسے رکھنے چاہیے اور ایک مسلمان کا کردار کیا ہونا چاہیے مسلمان کا دیکھیں بہت اچھی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان بتا ہے سبحان اللہ یہ بہت ہی مختص اور مختصر کرائیٹیری اللہ نے فرما دیا کہ مسلمان کون ہیں جس کے ہاتھ سے یعنی ہاتھ بھی آج کر آپ دیکھ رہے ہیں مسلمان کہتے ہیں نہ ہاتھ سے نہ زبان سے کوئی دیر نہیں کر رہے اور دوسری بات زبان زبان ایسا تیر ہے میں نے کہا نا کہ شاید تلوار کا زخم وہ بھر جائے لیکن زبان کا زخم ایسا زخم ہے کہ ہزار سال بعد بھی یاد آجتی بات سال بعد بھی بندہ ملتا ہے تو کہتا ہے یا اس نے مجھے یہ بات کہی تھی ایسا زخم ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہی ہے جس کی زبان اور ہاں سے مسلمان بچا رہے آپ نے جو بات کینے بڑی اچھی بات کی شب قدر کی راتوں میں لوگ شوپے میں لگے ہیں لوگ کاربار میں لگے ہیں کوئی آپت میں تنازہ ہو گیا یہ ایک کردے کا معاملہ ہوتا ہے اور لڑ پڑے جو رحمت اللہ کو مل اللہ کے ساتھ نے فرمایا جو اس رات محروم رہتا ہے وہ واقعی محروم ہوتا ہے یعنی بدنصیب جو ہے نا بدنصیب اسے نہیں کہتے کہ جس کے پاس مال نہیں آیا جس کے پاس کاربار نہیں آیا جس کے پاس شورت نہیں ملی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدنصیب وہ ہے جسے اس رات کے اللہ تعالی نے محروم سے یعنی محروم کر دیا کیونکہ واقعی وہ محروم تھا تو سوچے ہر مسلمان سوچے ہر مومن سوچے کہ اللہ تعالی نے ہزار مہینوں سے بہتر رات یہ رکھی اور پھر بھی ہم محروم دے گئے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اللہ نے ہمیں محرومین میں داخل کر دیا ہے یا اللہ تعالی نے بدنصیب میں داخل کر دیا ہے تو اپنے آپ کو کردار کو اپنا آئے اور آپ نے جو بات کرنے کہ مسلمان کا کردار کیا ہونا چاہیے مسلمان کا کردار یہ ہونا چاہیے مومن مومن کے لئے آنا ہوتا ہے میرے نبی نے فرمایا مومن مومن کے لئے آئینہ ہوتا ہے آئینے سے کیا مراد ہے کہ جب آپ شکل دیکھیں گے اپنا آقز دیکھیں گے تو آپ کا کردار ایسا ہونے چاہیے جب آپ دوسری کو دیکھیں آپ کو اپنا کردار نہ کریں اور جو بات اس وقت مسلمان نے کہی بتائی کہ بہترین مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان جو ہے محفوظ رہے ہیں اب تو ہمیں یہ سوچنا ہے ہم جتنے بھی لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں بشمول میں کہ ہماری ہاتھ اور زبان سے کتنے لوگ محفوظ ہیں اور اگر محفوظ نہیں ہیں تو ہم مسلمان نہیں ہیں بہترین مسلمان نہیں ہیں تو اگر کیا ہماری ہاتھ اور زبان سے ہمارا مومن بھائی جو ہے محفوظ ہے یہ ہمیں سوچنا ہے عفی صاحب یہاں پر ایک زوال یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ لوگ شاپنگوں میں بزی ہیں اور دوسری اس میں بزی ہیں ٹھیک ہے کچھ لوگیں کاروبار بھی ہوتے ظاہر دین اور دنیا لے کے چلنا ہے لیکن اگر کوئی شخص جس کے پاس شب قدر کیا تاق راتوں میں وقت کم ہو تو وہ کونسی عبادت کرے جو آسان بھی ہو اور اس کے لئے بہترین بھی ہو لیکن امم آشاء صدیقہ رضا اللہ فرماتے ہیں کہ آس اللہ میں کونسی دعا پڑھوں اگر اس رات میں تاق راتوں میں تو اللہ کے ساتھ فرمایا میرے نبی نے فرمایا کہ اگر تمہیں تاق راتیں ملتی ہیں تو ہر رات یہ دعا فرماؤ کہ اللہ تعالی میرے تمام گناہوں کو معاف فرماؤ اور تو ہی جائے بندوں سے محبت فرمانے والا اور دعاوں کو معاف فرمانے والا ہے تو مفکم بیان کر رہا ہوں تو برات یہ یہ کہ یہ رات میں دعا کریں لیکن آپ نے کہ کیا عبادت کر لیں اتنا وقت نہیں ہوتا نوافل کے ہونے چاہیے میں آپ کو سمپل سے مثال ہے دو نفل آپ رات کو جب آ رہے ہیں ہوں اتنا وقت نہیں آپ جیسے پرانسپیشن کرتے ہیں دیکھیں حدیث معاف فرماتے ہیں کہ تین مرتبہ قلو شریف پڑھنے کا ثواب قرآن پاک کے برابر تو اگر آپ دو نفل پڑھ لیں اور الحمد شریف کی بات تین مرتبہ قلو اللہ پڑھ لیں تو دو قرآن پاک کا آپ کو ثواب ملتا ہے دو رقات کے اندر اگر آپ کو شب قدر مل گئی تو سوچیں دو قرآن پاک کا ثواب ہزار مہینوں میں کتنا ہو جائے گا کتنا ہو جائے گا تو ایک مثال دی رہا دو نفل کے اندر شاید میرے خواہد سے ایک میٹ یا دیڑ میٹ لگتے ہوں گے اگر تسلیل پڑھیں تو دو میٹ لگ جائیں گے آپ کو یا دھائی میٹ لگ جائیں گے لیکن میں پھر آپ سے بات کہوں گا کہ یہ سب سے مختصر لیکن اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو سبحان اللہ تو چلتے پیٹ سے پڑھ سکتے ہیں بلکل اور یہ بھی نہیں کر سکتے تو سب سے بڑا وزن جو میں پھر آپ سے بات کہوں بخاری شریف کی حدیث میں اس نے فرمایا کہ دکھنے میں یہ کم لگ رہا تھا لیکن اس کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم بخاری شریف کی آخری حدیث ہے یہ کہ اس کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہے سواب کا تو اس کو پڑھیں اور اس سے بھی مقصد میں جو آپ بات کرنا چاہوں کہ اگر یہ بھی نہیں پڑھ پاتے تو میں یاد رکھیں ہر دعا قبول ہو یا نہ ہو میرے نبی کا درود ضرور قبول سبحان اللہ اور درود ایسی برکت ہے کہ جب آپ پڑھیں گے تو اللہ لازمی عبود ادھر مجھے تھوڑا سا اپنی نالج بڑھانے کے لیے ایک سوال بار جانیے کہ آپ نے کہا تین دفعہ قلوع اللہ و پڑھنے سے ایک قرآن کا سواب ملتا ہے بلکل ہے تو پھر جو ہم پورے قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو پھر تو اس کا لوگ جو ہے اس کی وجہ کیا ہے کیوں اس کو بیان کیا گیا کہ تین دفعہ پڑھنے تو قرآن کا سواب ملے گا سواب ملنا الگ بات ہے اور قرآن کا پڑھنا الگ بات ہے مثال کے طور پر حضور نے فرمایا جس نے پڑھا علف لام میم میں یہ نہیں کہتا علف پڑھنے والے کو ایک نیکی ملے گی لام پڑھنے والے کو ایک نیکی ملے گی میم پڑھنے والے کو ایک نیکی ملے گی حدیث میں مشخص شریف کے لیے فرمایا جس نے پڑھا علف اللہ اسے دس نیکیاں دے گا جس نے پڑھا لام اللہ اسے دس نیکیاں دے گا جس نے پڑھا میم اللہ اسے دس نیکیاں دے گا اس طرح علف لام میم پڑھنے والے کو اللہ ثواب تینس نیکیوں کا دے گا تھارٹی نیکیوں کا دے گا تو اللہ تعالیٰ ثواب میں اضافہ فرماتا ہے لیکن جو قرآن پورا بڑھتا ہے اس کا درجہ اس کا مقام اس سے دہی گناہ زیادہ ہے جو شف کل پڑھ لیں یا صرف الف لام بیم پڑھ لیں تو اس بات کو سمجھئے کہ جتنا وقت ہو سکتا ہے قرآن کا ایک لفظ پڑھنا اس میں ثواب ہے لیکن جو پورا قرآن پڑھتا ہے اس کا مقام بدرجہ اولا اس سے بہت عالی ہے بے شخص سبحان اللہ اور یہ بلکل یہ چیز میں نے اس پر پوچھی کہ زیرہ مجھے اپنی اکنالج بلانے دی ابھی جیسے کہ مفتی صاحب نے بدایا کہ ہمارے ہاتھ سے بہترین مسلمان جس کی ہاتھ اور زبان سے بندہ محفوظ رہے ہیں تو ہمارے ہاں اس وقت میں کیا سیچویشن چل رہی ہے کیا ہماری ہاتھ اور زبان سے محفوظ ہیں میں بھی ان کی بات پر یہ سوچ رہی تھی کہ ہمارے ہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ شاید وہ چلتے چلتے کتنے لوگوں کا دل دکھا جاتے ہیں بلکل شاید اپنے آپ کو میں کسی خاص کو ٹانٹ نہیں کر رہی لیکن ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں اپنے آپ کو سپیریئر دکھانے کے لیے جو بہت سارے لوگوں کو اس طرح کی بات کہا جاتے ہیں جو کسی کے دل پر گراہ گزر جاتی ہے کسی کے دل آزاری ہو جاتی ہے اور اس بات سے مجھے ایک واقعہ پی یاد آیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب صدیقہ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتی ہے میں مختصر کر کے بتاؤں گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا ہے کہ آج مجھے تم پوچھو کیا پوچھتی ہو تو میں تمہیں وہ بات بتاؤں گا تو حضرت وہ کہتی ہے کہ میں اپنے بابا جان سے پوچھ کر آؤں کہ میں کیا پوچھنا چاہتی ہوں مجھے صحیح گائیڈ کریں گے تو وہ کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بلکل آپ جائیے پوچھ کر آئیے تو صدیقہ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتی ہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ Почему جواب دیتے ہیں کہ پوچھیں کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مہراج پہ گئے تو کوئی ایک راز و نیاز کی بات میں سے کوئی ایک بات ہمیں بتائیے کہ اللہ تعالی نے ان سے کیا کہی تو حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ واپس جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ ایک بات کو ہی بتائیے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ مجھے یقین تھا کہ یار غار حضرت صدیق عبر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ ایسی بات پوچھیں گے تو جواب کتنا پیارہ دیتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو دو دلوں کو جوڑ دے وہ سیدہ جنت میں جائے گا سبحان اللہ اور اب ہم سب کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم کتنے دلوں کو جوڑتے ہیں اور پورے دن میں کتنے دلوں کو توڑتے ہیں یہاں وقت تو ایک چھوٹی سے بریک اپ بریک کے بعد آزر رہا رنزان ہمارا ایمان سہری ٹرانسپیشن میں ایک بار آپ کو پھر خوشان دید کہتے ہیں اور آج آپ دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ مارا دستر خان جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے کافی اور بھی ہمارے ساتھ ننے مہمان ہے لیکن پہلے ہم اپنے گیسٹوں سے پوچھیں گے کہ انہیں سامیہ کی بنائی ہوئی ڈش کیسی لگی جو انہوں نے ابھی کیمہ بنائے وہ کیسے لگا آپ کو سچ سچ بتانے سچ سچ بتانے بہت مزیگ ہے کیونکہ مجھے اسی قیمے سے روزہ رکھنا ہے اس لیے مطلب آپ اس وحی سے بول رہی ہے کہ واقعی میں اچھا ہے یہ ٹیسٹ فل ہے میں سے سچ بتاؤں دونوں وجوہات ہیں کیا دونوں وجوہات ہیں دونوں وجوہات ہیں اچھا بھی بنائے اور واقعی سی قیمے سے روزہ رکھنا ہے کیونکہ میں ہی کھا رہی اس لیے اچھا بنائے زبردست اچھا شاہ صاحب کیسے لگا آپ کو ان کا گیمہ آپ تو ماشاء اللہ سے اہری گا بہت زبردست ماشاء اللہ سے اللہ پر نیچے تو نہیں کرنے گا نہیں نہیں آپ نے وہ اچھا رائے کھانے yo کوئی ان کو ونہ کون ٹیبز بتائیں ہیں کھانا اچھا منا نہیں اللہ ہماری بہن کو مزید اور بیٹھی ہیں آمین 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 بہت ہماری شاہ بہت شاہ کی بناتے ہیں مزاق اپنی جگہ اور اس وقت ہمارے سیٹ پر آپ دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ سارے بچے ہیں موجود ہیں اور وہ اپنی جو ہے وہ سیری کرتے ہیں لیکن ہم توڑا توڑا دسٹرپ کریں گے پہلے آپ کو کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام اسلام اللہ 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 سہری کر رہی ہیں روزہ جی کتنے رکھ لئے ماشا اللہ ماشا اللہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کیا بن رہی ہیں جی بڑھے ہو کے کیا سوچا ہے کیا بنوں گی پتہ دا ہمیں کوئی کومنٹ نہیں کروں تو آپ کونسی کلاس میں ہیں تو آپ کی کون ہے جی بیس فرنڈ ماریم ماریم اچھے یہ دونوں آپ کے بھائی ہیں کس سے لڑا جی زیادہ ہوتی ہے مطلب ایک سے تو ہوتی ہوگی کوئی بڑی شامیر مطلب اشارے سے بتایا مجھے کون سوالے سے ہوتی ہے ان سے ہوتی ہے کیوں یہ بڑے ہیں چھوٹے ہیں چھوٹے ہیں چھوٹے ہیں سب سے لڑتے ہیں آپ ان سے ہاں آپ لڑتے ہیں کیا لڑتے ہیں شروعات کون کرتے ہیں یہ لڑتے ہیں یہ لڑتے ہیں بڑی بھارتے ہیں بھائی تم لڑتے ہیں پھر رو بڑی بھائن سے یہ لڑتے ہیں چھوٹے ہیں آپ کا نام کیا ہے اب دل موئیز اب دل موئیز آپ کونسی کلاس میں ہے بھائی 6 6 کلاس میں تو ماشاءاللہ روزے وزے رکھ رہے ہیں آپ رکھنے روزے کیا دعا مانگنے روزہ جب رکھتے ہیں میں اپنے پاپا ممک کے لیے اور اپنے ملک کے لیے دعا مانگتا ہوں ماشاءاللہ ماشراللہ کیونہ چیز بنایئے بھئی مجھے مارتی ہیں پہلے یہ مارتی ہیں تو آپ کو بھائی ہیں بڑے ہیں کیوں لڑتے ہیں چاہیے چھوڑے ہیں پہ چوڑے تھا ہرے مجھے واپس مارتی ہیں مارتی رہتی ہیں کنٹیویس لیھنگا یہی کام ہے سب کو مارتی رہتی ہیں آپ کونسی کلاس میں ہے فور فور کلاس میں تو آپ نے بنایا بنایا جی بڑے ہو کے سائنٹسس سائنٹسٹ تو کیا چیز انمنٹ کریں گے آپ ملาย ہے کیا چیز بطورات بلگتا میراсть جیسی دوات ہیں من بنا لگی اتنامی مشکل precipitation دوات ایسی سوچ ہے مشکل fulfill کا نقل کی ہے دونوں بنا Wen اشی دوات �ی chیل دوں وأحضنت باری ہے لاتان رجل جل ریرا کمی ابو نمی شانور امی اببو میں سے کون اچھا لگتا ہے پاپا پاپا اچھے لگتا ہے اچھا آپ کے جو پاپا ہیں وہ آپ کی مممہ سے ڈڑتے ہیں ہنہ دڑتے ہیں نہیں نہیں ڈڑتے ہیں آپ تو ناراض لگ رہے ہیں مجھے بلکل کونے میں بیٹھے ہوئے آپ کا نام کیا ہے عبداللہ عبداللہ کونسی کلاس میں آپ سکس سکس کلاس میں آپ اتنا ناراض ناراض کیوں ہیں آپ ہنہ نہیں کم سے ناراض کی بھی آپ کی آپ روزے رکھنے ماشاءاللہ روزے رکھنے آپ سہری نہیں کر رہے ہیں کر کے آئیں آج آج نہیں رکھیں گا بڑا سیڈ کچھ بچے ہوتے ہیں بڑے سیڈ ہوتے ہیں کیوں انہیں سیڈنیس کیوں ہے آپ کے پر نہیں اچھا آپ کیا بنیں گے بڑے ہوکر آرمی آرمی اتنا سوچ کے انہوں نے ایسے ایسے جسٹر دیا جس انہوں کو ہم جنگ پر بیج رہے ہیں آرمی آرمی میں جائیں گے آپ تو پھر آپ کو پتا ہے بڑا ٹف ہوتا ہے آرمی میں جانا آپ کو پتلا ہونا پڑے گا تھوڑا ویڈ گین کر رہے ہیں کر لیں گے کر لیں گے ویڈ گین چلے جی ویڈ گین کر لیں گے اور بہت ساری آپ لوگ لیے دعائیں بچوں کے لیے اور آپ لوگ کو ابھی ہم سارے گوی دیں گے لیکن اتنا آپ لوگ سہری کریں اور ہم اپنے جو ہے وہ موضوع کی جانے باتیں مفتی صاحب آپ سے شروع کریں گے اور میں یہ جانا چاہوں گا کہ حضورکم صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں میں کس طرح عبادت کیا کرتے تھے اور کہ ہم اس پورے عشرے میں عبادت کرنی ہوتی ہے یا یہ جو خاص طاق راتیں جن کے بارے میں ہمیں حکوم ہے اس میں کرنی ہوتی دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی حدیث بیان کیا عائشہ صدی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس پورے عشرے کے اندر خود بھی پوری سارے سارے رات عبادت کرتے اور اپنے اہل وعیال کو بھی حکوم دیتے اور بیدار فرمات کرنے کا حکوم دیتے تو ایک بات تو یہ لیکن بات ہے حکوم کی بات کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو حکوم فرمایا کہ تاق راتوں میں عبادت کیا کرو اس سے مراد یہ ہے کہ اگر عشرے کے اندر تاق راتوں کے لابے جو راتیں ان میں اگر سستی ہو بھی جاتی ہے تو تاق راتوں میں سستی نہیں کرنا کیونکہ اسی راتوں میں سے کوئی ایک رات ایسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو جو اللہ تعالیٰ نے بنانا ہے اس رات کی فضلت آپ کو معلوم ہے اور ایک بات میں آپ بتا دوں کہ اس رات کو بنانے اللہ تعالیٰ نے جو عطا کیا مسلمانوں کو اس کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سابقین انبیاء کے واقعات بیان کرتے یا ان کی عبادت ہے یا ان کی ریاضت ہے یا ان کی اللہ کی دین کی رحم جہاد کا حکوم بتاتے تو صحابہ کرام کیونکہ دین کے حریص تھے دین کی خدمت میں اور دین کے کام میں اور عبادت میں بڑے حریص تھے تو وہ تھوڑے ننجیجہ ہو جاتے کہ جس طرح حضرت شمون رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت شمون علیہ السلام اللہ کے ایک نبی گزرے ہیں ان کے بارے میں آتا ہے سابقین انبیاء میں سے کہ انہوں نے ایک ہزار سال تک کفار سے جہاد کیا نبی ہیں سابقین انبیاء میں سے ایک ہزار سال تک جہاد کیا اور لڑتے رہے تو صحابہ کرام سوچنے بھی لگے اس عرض بھی کیا انہوں نے کیا اس لئے ہماری عمر تک تو اتنی طویل نہیں ہوتی کہ ہم ایک ہزار سال تک عبادت کریں ایک ہزار سال تک ہم جہاد کریں آقا ہمارے لئے کیا ہوگا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل فرمائی کہ میرے نبی اگر تمہاری عمت میں سے کوئی ایک رات جو شب قدر کی رات کلاتی اس رات عبادت کر لے کا تو جتنے شمون کی فضائل اور شمون کو جہاد کا ثواب ملا اس ثواب کو ایک رات میں اللہ تعالیٰ مسلمان کی جھولی میں ڈال دیتا ہے تو یہ مرتبہ ہے اور ہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشرے میں اعتقاف فرمایا کرتا ہے آخری اشرے میں اعتقاف کا اعتمام کیوں فرماتے تاکہ صحابہ کرام امت مسلمہ کو اس بات کا پتہ لگ سکی کہ اعتقاف اللہ تعالیٰ کی معرفت اللہ تعالیٰ کی دیدار اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے ذریعہ ہے تاکہ وہ اس تاکھ راتوں میں عبادت کر سکیں تو کوشش کریں اگر مسلمانوں کے بعد اگر وقت کو اپنے متعین کریں کہ ان دس دنوں کے اندر یہ جو آخری اشرہ ہے اس میں اعتقاف کریں اور اعتقاف کے اندر خاص طور پر راتوں میں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور میں نے کہا نا یہ رات وہ جس میں قرآن نازل ہوا تو قرآن کی تفصیل تو آگے انشاءاللہ میں بیان فرماؤں گا لیکن میں جو بتا رہے ہو سکے زیادہ تو قرآن کو زیادہ ترتیل کے ساتھ محبت کے ساتھ پڑھیں اللہ تعالیٰ عمل کی طرف سے قطع فرمائے بلکل اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق قطع فرمائے شاہ صاحب آپ کی جانے با ہوا اکثر لوگوں کے ساتھ یہ پرابلم ہوتی ہے کہ ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں اس لوگوں کی بائبرت ہوتی ہے اور ذرا سی اگر چوڑ بھی لگے تو ان کی ہڈیاں جو ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہیں ان کے لیے کیا ہربل میں چیز موجود ہے دیکھیں اس کی دو وجوات ہوتی ہیں ایک اسٹوپروسز ہوتی ہے جس میں ہڈیوں کا بربورہ پن اور ایک ہڈیوں کا ہوتی ہے ویٹمن ڈی اور کیلشیم کا کم ہونا اور اس میں ایک اکثر اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ خواتینوں یا مردوں کمر درد کی شکایت کرتے ہیں کمر میں درد رہتا ہے کمر میں درد رہتا ہے ویٹمن ڈی ٹیسٹ کرواتے ہیں تو ویٹمن ڈی ان کا کسی کا فور ہے کسی کا پائپ ہے حالانکہ وہ تھرٹی ہونا چاہیے چھبیس سے تیس تک ہونا چاہیے تو جن کا بھی ویٹمن ڈی تھری کم ہو تو اس کے لیے سب سے بہترین چیزیں سفید موسلی سفید موسلی یہ ڈنڈیم سی ہوتی ہیں سفید موسلی اور جن کا کیلشیم کم ہو تو وہ سنگھاڑا استعمال کریں سنگھاڑا اور سفید موسلی دونوں ملا کر پاودر بنا لیں ایک چاہیے والا چمچ صبح ایک چاہیے والا چمچ شام ایک کب دودھ کے ساتھ اگر ایک کب دودھ نہیں پی سکتے ہیں تو ایک کب دہی میں ملا کر استعمال کریں کم سے کم چالیس پینتالیس دن استعمال کریں آپنا ویٹمن ڈی آپ تیسٹ کروائیں گے آپ کو تھرٹی ایکول ملے گا سنگھاڑا یہ ہر سیزن میں ملتا ہے ہر سیزن میں ملتا ہے کہ چلتے پھرتے اتیار کریں کہیں گری جائیں گے کہیں ہڈی ٹوٹنا جائے ٹھیک ہے تو اس کے لیے گون چھوارا خجور کے درست کا گون دوتا ہے گون چھوارا ایک ایک چمچ کے برابر ایک گلس دودھ میں پکا کے ایک ٹیم روزانہ پی ہیں چار مہینے تک اور اپنا بونز سکریننگ کروائیں آپ کو نمائف فرق ملے گا ماشاء اللہ اچھا ایک مجھے باہت ہے ایک سر میں نے ستنا ہے تو میں نے کہا پوچھ بھی لاؤں سے آپ کہ انڈا کیلہ کھانے کے بعد انڈا کھانا نقصان دے بہت سیزوں میں کر جاتا ہے تو آپ پروبلمز بھی آتی ہیں بہت سیزوں میں وومٹنگ ہو جاتی ہے گھبرات ہوتی ہے اس کے ریزن کیا ہے اس کا بیسے کچھ چیزیں ایسی ہوتے ہیں دیکھیں انڈے میں کلشیوم ہوتا ہے اور کیلے میں پوٹاشیوم ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ جب دونوں میں جاتے ہیں بالگمی ہوتے ہیں وہ جہاں پہ بلگم ہوگا وہاں گیسز زیادہ ہوں گی کیونکہ اس میں تضاب ہوتا ہے جب میدے میں جاتے ہیں تو جلن کرتے ہیں گیسز بنتے ہیں اس سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے اس سے ریزن کی وجہ سے یہ پروبلم ہے وہ کہتے ہیں نا غلط کیمیکلز مل گیا ہے تو اکثر آپ جب بھی فروڈ بھی کھائیں تو وہ کوشش کریں کہ مغرب سے پہلے کھالیں اچھا اس کا ریزن ہے اس میں حیزہ ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتا ہے کوئی بھی فروڈ لیکن تکلیف بتا کے نہیں آتی ہے اچھا مبشر بھائی یہ بتائیں ہم کہ اکثر لوگوں کے ساتھ یہ پروبلم ہوتا ہے کہ ان کے دل کے وال بند ہوتے ہیں اور ڈاکٹرز رہے ہیں وہ پھر ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ دیفرنٹ ٹیسٹس ہوتے ہیں آپ پھر کہتا آپ اپریٹ کروالے تو اگر کسی کے دل کے وال بند ہیں تو کوئی ایسی طبعہ نبوی میں چیز ہے کہ اس کے استعمال سے دل کے وال کھل جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم آقا دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عظیم ترین تحفہ ماشاءاللہ جو کہ اجوہ کا باغ ہے جو آپ نے خود اپنے دست مبارک سے لگایا اور اس سے اجوہ خجور بنتی ہے یعنی یہ ملتی ہے ہمیں تو اجوہ خجور آپ اکیس عدد لینے اکیس دانے اور ان کی گھٹلیاں کرنے خجوریں کھا لیں اور گھٹلیاں لے کرنے ان کو ڈرائے کریں اور اس کے بعد اس کا پورڈر کر لیں گھٹلیاں کا پورڈر تو دو چمچے جو ہے ٹی سپون صبح لیں اور ایک شام میں لیں نیم گرم دودھ کے ساتھ تو آلٹیز جو ہمارے تجربے میں آیا وہ آلٹیز بندوں یا وال ایک آت چوک ہو گیا بند ہو گیا بلک ہو گیا تو اس سے انشاءاللہ کھلی گیا لوگ کا اور وہ ہمارے ریکارڈ پر موجود ہیں لوگ جن کے ساتھ یہ پرولوں میں موجود ہیں اور وہ روبہ صحیحت ہیں اچھا ایک چیز ہوتی ہے بچوں کے لحاظ سے وہ بڑی وہ ہوتی ہے کہ بچے اکثر کھیل لوتے ہیں اور کھیلتے ہوئے چوٹ لگ جاتی ہے جو محض اوپر سے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کچھ نہیں ہوا لال ہو گیا لیکن وہ اندرونی چوٹے ہوتی ہیں تو اگر کسی کے ساتھ اندرونی چوٹ لگی ہو اور وہ پرانی ہو گئی ہو تو اس کے لیے کیا ہے اچھا جیسے چوٹ لگے ہو تو اس کے لیے تو بہترین یہ ہے کہ آپ انڈے کی زردی لیں الگ کر لیں اور سفیدی الگ کر لیں اور اس میں نمک ملا لیں نمک ہاں اور اس کا لیپ کر دیں اس جگہ پر جہاں شدید تکلیف ہے اور یہ صرف بچوں کوئی نہیں ہوتی شریہر بھائی بڑوں کے بھی اندرونی چوٹ لگ جاتی ہے اندرونی چوٹ لگ جاتی ہے وہ اندر سے درد کر رہی ہوتی ہے زخم نمائی نہیں ہوتا جل کے اوپر تو اس کے لیے بہترین یہ ہے اس کا حال ہے کہ آپ انڈے کی سفیدی لے لیں اور نمک اس میں ملا کر اس کو لگانا شکر ہے دو تین اگر اسی وقت لگی ہے تو دو مرتبہ میں بہتر ہو جاتا ہے اور پرانی اگر ہو گئی ہے تو چار سے پانچ مرتبہ لگا لیں وہ تو انشاءاللہ بہتر ہو جاتا ہے اندرونی میں دکسوں کی بات تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا جن لوگوں کو چوٹ لگتی ہے وہ چلتے ہوئے لگ جاتی ہے لیکن اس کا درد کئی مہینوں تک نہیں جاتا بلکل اور ہم یہی سوچ رہا ہے پین ہو رہا ہے یہ درد ہوتا ہے ایک جب پرگننسی کے بعد جب ڈلیوری ہوتی ہے تو کمر پیکٹی کا لگتا ہے اپی ڈیورل کا یہ ہرنیا کے پیشنٹ کو بھی لگتی ہے جب اس کا آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں یا خواتین میں اس موضوع پر لگتی ہے تو یہ دونوں ایک الگ چیزیں اس کا بھی درد کئی مہینوں کئی سالوں تک نہیں جاتا تو جن لوگوں کو چوٹ کا درد نہیں جا رہا جس طرح ڈاکس آپ نے عرض کیا کہ آپ سفیدی میں سفیدی لگائیں اس کی تو سفیدی کے اندر آپ میدہ لکڑی اور آمبہ حل دی یہ دونوں چیزیں پاورڈر بنا کے مکس کر کے اب وہ لیپ کریں جتنا بھی پرانا درد ہوگا جو چوٹ کا درد ہوگا وہ ختم ہو جائے گا اچھا ہڈیوں کا مسئلہ تھا میں نے دیکھا کہ اچھ کل ہر عورت کو ہے تقریبا ہر ایچ کی عورت کے ساتھ دودھ نہیں پیتی ہیں اپنا خیال نہیں رکھتے ہیں ہم جو دودھ پیتے ہیں وہ بھی کیمیکل والا یا پانی والا پی رہا ایک دوسرا بچوں کی ڈیلیوری کے بعد اپنا خیال نہیں رکھتے ہیں ایک یہ ہوتا ہے سب سے زیادہ کمر درد کی شکایت جو خواتین میں ہوتے ہیں عام نسوانی پرابلم کی وجہ سے بھی ہوتی ہے جو چودہ پندرہ سال سے شروع ہوتی ہے بلتے ہیں کمر میں درد رہتا ہے چیرہ پیلا رہنے لگ جاتا ہے آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے نشاستہ گندم ہوتا ہے نشاستہ گندم سنگھاڑا اور کمر کس یہ تینوں چیزیں برابر وزن لے کے مکس کر کے پاوڈر بنائیں ایک چمچ صبح ایک چمچ شام ایک کب دودھ کے ساتھ پہلے پانچ چھ دنوں میں درد ختم ہوگا کمر میں سے ان کے اس کے بعد اگر ایک مہینہ کبھی کمر میں درد نہیں ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ سامیہ آپ نے کچھ پوچھنا ہے کیونکہ جب بھی ڈاکٹر آپ یہ یہ یہاں پہ بات کر رہتے ہیں آپ پورا مو نکال کے مان سے دیکھیں کبھی کچھ پوچھ لیا آئی سائید کیسے تھیک ہونی سہید ہے آئی سائید بہت خراب ہوگی ہے دودھ کی کچھ سائی سے دیکھتا نہیں ہے دھنڈا دھنڈا دیکھتا ہے دیکھیں میری بہن اس کا ایک نقصہ ہے اگر میں کھاؤں پانچ مہینے یہ میرے گلاسز اتر جائیں گے آئی پانچ مہینے لیکن اس کے لیے وقت نکالنا ہوگا چیز دو پیسے ہی ہے بہت ہی سستی چیز ہے وہ لیکن اسے مستقل طور پر پانچ مہینے تک کھانا ہے وہ کیا کیونکہ ہمیں تو ٹائم ملتا نہیں ہے کیونکہ صبح موننگ شو کرتے ہیں کبھی یہاں آپ ہیں یہ برابر وزن لے لیں سو سو گرام مکس کر کے پاوڈرو بنائیں ایک چمچ صبح ایک چمچ شام کھانے سے پہلے لینے پانی یا دودھ کے ساتھ یہ لگتار پانچ مہینے تک استعمال کریں آپ دیکھنا آستے آستے وزن آپ کا بہتر ہوتا جائے گا اور آپ کے آنکھیں جو نمبرز ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے بہتر ہونا شروع ہو گئے اللہ تعالیٰ دیکھو اس میں ایک سوال ہے جی اگر کسی کوئی شگر پیشنٹ ہو وہ آنکھ پیسر لکھا ہے تو پھر مصری کی وہ مصری نہ ڈالے شگر پیشنٹ مصری نہ ڈالے اس کی جگہ مغز دھنیا ڈالے مغز دھنیا مغز دھنیا یہ دال کی طرح ہوتا ہے یہ ساری چیزیں آپ لوگ نوٹ کرتے ہیں جس جس کو یہ پرابلم ہو رہا ہے وہ استعمال کر رہے اللہ تعالیٰ شفا دے گا سفیری آپ سہری کر چکی ہیں جی بقی بات ہے ہم ڈسٹرر تو نہیں کریں گے آپ اپنی خوبصورت آواز میں میں نات شریف سنیں گے آج چونکہ بڑی رات ہے ایسی مناصبت سے پیش کر رہی ہو نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے چاند دنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جنوان و ماں آج کی رات ہے ارش پر دھوم ہے فرش پر دھوم ہے ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے اور مانگ لو مانگ لو چشمے تر مانگ لو درد دل اور حسنے نظر مانگ لو کم لی والے کی نگری میں گھر مانگ لو کم لی والے کی نگری میں گھر مانگ لو مانگنے کا مزا آج کی رات ہے اور وقت لائے خدا سب مدینے چلے لوٹنے رہے سب کے منزل کی جانب سفینے چلے سب کے پیپا کی جانب سفینے چلے میری سام دعا آج کی رات ہے نوری مغیف پچھا در تنی نور کی نور پہلا ہوا آج کی رات ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا جو میری یہ جو ناد شریف ہے یہ پوری دعا ہے بلکل یہ پوری دعا ہے ہر دفعہ میں اس کی الگ اور ایک نئی دعا مانگی ہے ہر دفعہ اور یہ چیز اس میں جب اگر آپ خاص طور پر ستائیسنی شب کو اس کو سنیں تو با خدا رنگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں واقعی اور یہ جو ہے یہ واقعی میں پوری ایک دعا ہے اور اللہ تعالیٰ اسی طرح ہم سب کی دعاوں کو قبول عطا فرمائے آمین آمین جبیریہ آپ کے روٹین خاص طور پر اید کے دنوں میں کیا جاتا ہے کیونکہ چاندرات ہے یہاں یہاں تک تو آپ بزی رہتے ہیں ہاں جی بالکل سچی بتائیں سوگے گزارتی ہیں بلکل ہی سوگے گزارتی ہیں کیونکہ پورے مہینے آپ اس پر بزی رہتے ہیں ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر ہم شفٹ ہوئے نا تو جب ہم ہمیشہ جلدی اٹھتے تھے تو جب ہم یہاں جس جگہ میں رہتی ہوں یہاں پر ہم شفٹ ہوئے تو ہم صبح اٹھ گئے نو بجے جب جس جگہ اید ملنے جاؤں کوئی سب سو رہے ہیں سب سو رہے ہیں تو اس کے بعد سے ہم نے اپنا روٹین بنا لیا کہ ہم اید جب وہ دس بجے کے بعد مناتے ہیں تو اتنا زیادہ نہیں سوتے دس تو نورمل ہے نورمل ہے آج پھر ٹھیک دس نورمل ہے میں سمجھا وہ لڑکے جائے سوتے ہیں چار بجے اٹھتے ہیں نہیں 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 اید میں مناتی ہوں بھئی بلکل ہوتا ہے عید ملنہ صواب ہے لیکن جو سات آٹھ بجے اٹھتے تھے نا ہمیں پوری تیاری شیر خورمہ یہ سب ہوتا تھا تو وہ اب دس بجے کے بعد ہوتا ہے چاہلے جو دس بجے کے بعد تو ٹھیک ہے مفتی صاحب ایک سوال یہاں پہ بڑا ذہن میں رہتا ہے اور لوگوں کو بھی اس چیز کے بارے میں شاید اتنا علم نہیں کیونکہ جب ابھی آپ ذکر کر رہے تھے تو آپ نے بتایا کہ جو انتینسویں شب ہے وہ بھی تاق راتوں میں سے آتی ہے تو ہمارے ہاں عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ ستائنسویں شب کے بعد سے اگر میں غلط نہیں ہوں تو لوگ تھوڑا دوسری طرف آ جاتے ہیں اور وہ ایک عبادت کا جو ایک زور ہوتا ہے وہ مجھے ٹوٹا نظر آتا ہو سکتا ہے میں غلط ہوں اس پر کیا کہا گیا؟ لیکن میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی کہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا کہ اس عشرے کی تمام راتوں میں عبادت کیا کروں اور پھر خاص طور پر تاق رات ہیں تو تاق رات ہیں ستائنس کے بعد ختم نہیں ہو جاتی 29 رات بھی جائے وہ تاق رات میں سے ایک رات ہے ہو سکتی ہے بلکل ہو سکتی ہے بلکل ہو سکتی ہے کیونکہ حدیثِ پاک مرزول نے فرمایا کہ شب قدر ان تاق راتوں میں سے ایک رات ہے حضور نے مخفی کیوں رکھا وجہ یہ تھی کہ ایک مسلمان وہ حریص ہو عبادت کا اللہ تعالی کی محبت پانے کا اللہ کی مرفت پانے کا تو جب وہ حریص ہوگا تو دائیسی بات ہے وہ یہ تھوڑی سوچے کہ کہ اکیس کو کرلوں تو تیئس کو نہ کروں تیئس کو کرلوں پچیس کو نہ کروں پچیس کو کرلوں ستائیس کو نہ کروں تو مقصد یہ یہ کہ چاہے ستائیس ہو چاہے انتیس ہو چاہے اکیس ہو چاہے تئیس ہو یا پچیس ہو ہر رات اللہ تعالیٰ نے عبادت اجازت کیلئے بنائی ہاں تمہاری قسمت ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کون سی رات کو شبہ کرتا تو قدر رات فرمائے یعنی اس امراض یہ کہ کون سی رات تمہارے لئے قدر والی بن جائے اور تم اللہ کی نظروں میں قدر و منزلت وارے بن جاؤ باعتمی سے لیکن وہی کیونکہ ہمارے ہم عمومن یہ ہوتا ہے کہ ستائیسویں شب کے بعد سے جو ہے وہ اگر ایسا کوئی کرتا بھی ہے تو یاد رکھیں رسول اللہ نے فرمائے میں حدیث بیان کر رہا ہوں جو اس شخص کو شبہ قدر مل جاتی ہے عام طور پر پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں حدیث میں آتا ہے جس شخص کو شبہ قدر مل جاتی ہے اس کے پچھلے گناہ تو معاف ہوتے ہی ہوتے ہیں اللہ اس کے اگلے گناہ بھی معاف کرما دیتا ہے اگلی اس امراض کے انسان تو موجود ہے نا گناہ ہو سکتا ہے خطا ہو سکتی ہیں لذیز ہو سکتی ہیں ہزار سال کی عبادت کا سواب مل رہا ہے ہزار سال تو زندگی نہیں ہوتی نا اس لئے فرمایا گیا کہ تمہارے پچھلے گناہ جہاں معاف ہوئے وہاں تمہارا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہو جائے گا کہ اگلے بھی تمہارے زندہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے اگلے گناہ ہی معاف فرما دی یہ بات آگئے کہ یہ اشرا ہمارے لئے اتنا اہم ہے کہ آپ نے جس میں بات بتائی وہ پوائنٹ ابھی تک میرے ذہن میں نہیں تھا لیکن ہم میرے ذہن میں آیا کہ ظاہر ہے زندگی ہماری ہزار سال تو نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ گناہ تم معاف کر رہا ہے ہمارے لئے تو پھر یہ اشرا انمول ہے انمول انمول نہیں اشرا نے بتایا تھا نا کہ اللہ نے سیل لگا دی ہے بلکل بے شک آپ جتنا چاہو آپ اس میں کما سکتے ہیں اور بس وہ شخص بڑا کچھ نصیب ہوتا ہے وہ انسان بڑا کچھ نصیب ہوتا ہے جو اس اشرا کو حاصل کر لے اور اس رات کو حاصل کر لے ایک بار میں بتا جاتا ہوں ایک نشانی جو رہ گئی تھی بڑی اہم نشانی حدیث مصرح حدیث سے روایت ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ ستارے جو ہوتے ہیں وہ نہیں ٹوٹتے تو یاد رکھیں کہ اس رات اللہ تعالیٰ جو ہے نا بڑی ایک علامت سب سے اہم علامت جو آخری نشانی یہ کہ عام طور پر آپ دیکھیں راتوں میں ستارے ٹوٹتے آپ کو نظر آتے ہیں لیکن اس رات اللہ تعالیٰ جو ہے حکوم فرما رہا ہے کہ شیطان کے دارے سے شیطان اور جناز شیطین وہ اوپر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان کو بھاتے کہلیں یا لعنت بھیجتے ہیں تو شیطان جو وہ واپس پلٹ کر آتے ہیں اسی طرح ستاروں کا معاملہ ہے تو ستار اگر ٹوٹتا ہے تو پھر شب قدر نہیں ہے اور نہیں ٹوٹتا تو شب قدر ہے اور یہ سمام نشانی ہم اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے ہوں جیسے کہ ابھی انہوں نے بتایا کہ جس کو شب قدر مل گئی تو اس کی تو زندگی آسان ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ رات نصیب فرمائے یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں رمضان ہمارا ایمان اس وقت جاری ہے اور بس تھوڑی ہی دیر میں جو ہے ازان فجر ہو جائے گی اور بس ہمارا بھی جو پروگرام کا وقت ہے اب وہ ختم ہونے پر ہے تو آخری سوالات بس ہم اپنے مہمانوں سے کریں گے شاہ صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں ہاں کہ جن لوگوں کو اولاد نہیں ہوتی ہے اس کے لیے ہربل میں کیا آپ کے پاس چیز موجود ہیں لیکن خواتین میں سب سے زیادہ پرابلم ہوتی ہے ایکس کا مچور نہ ہونا ایکس کا مچور نہ ہونا یا یوٹریس کا بلکی ہونا ورم ہونا اور اس کی وجہ سے بے اولادی کی پرابلم ہوتی ہے بعض لوگوں کو اس میں پولیسسٹک آوری ہوتی ہے رسولی ہوتی ہے سسٹ ہوتی ہے یا پانی کے ببلز ہوتے ہیں تو ان تمام کا حل تین مہینے میں حل ہوگا اس میں گولے سپاری، لوت پٹھانی، گوکرو یہ تینوں چیزیں برابر بزن لے کے مکس کر کے پاورڈو بنائیں ایک چاہ والا چمچ صبح، ایک چاہ والا چمچ شام ہم کھانا کھانے سے پہلے ایک کپ دودھ یا پانی سے ساتھ میں ارکیں مکو پییں ایک کپ صبح، ایک کپ شام اپنے مخصوص حیام کے دنوں میں اسے روک دیں اور یہ لگتا ہے تین مہینے استعمال کریں اور مرض حضرات کے لیے جن کا موٹیلیٹی کم ہو، ریپیٹ کم ہو یا اسپرم کاؤنٹس کم ہو تو اس کو بڑھانے کے لیے جسے سکسی پرسنٹ پر لانے کے لیے یا کسی کو اولیگو اسپرمیہ ہو، زیرو پرسنٹ ہو تو اس کے لیے بھی یہ نقصہ بہتر ہے اس میں ہے بہمند سفید، مسلی سفید اور گلے تولید یہ پچاس پچاس گرام لے کے مکس کر کے پاورڈر بنائیں ایک چاہ والا چمچ صبح، ایک چاہ والا چمچ شام، ایک کپ دودھ کے ساتھ لگتار تین مہینے انشاءاللہ اسی میں آپ کی خوش شبری آجائے انشاءاللہ اللہ اور جس کو بھی اگر یہ بڑی تیزی سے بتایا جاتا ہے تو اس کے کلپ نکل واقعہ آپ اس کو کر دیجئے اور یہ تمام چیزیں آپ کو آرام سے ٹائم کم ہونے کی وجہ سے ہمیں سپیڈ میں بتانا پڑا اس بس آپ کلپ اس کا نکال کے آرام سے دیکھ لیجئے گا اور آپ پھر اس پہ اگر کوئی بھی چیز پوچھ نہیں ہو تو آپ ہم سے بھی پوچھ رکھتی گا ڈاکٹر صاحب نزلہ زکام کے لیے کوئی جلدی سے ہمیں بتا دیں جی بہت ہی مختصر وقت میں انشاءاللہ میں بتاؤں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سات عدد بھنے ہوئے چنے لے لیں بھنے ہوئے چنے سات عدد لے لیجئے اور ایک کالی میرس نھار مو کھانا شروع کر دیئے انشاءاللہ پانس سے سات روز میں مکمل نزلے کا زکام خاتمہ ہوں بالکل انشاءاللہ جویریہ آپ کوئی اپنا میسیج دینا چاہتی ہیں کوئی پیغام دینا چاہتی ہیں دیکھنے والوں کو سب سے ضروری پیغام یہ اپنے چھوٹوں کو دوں گی ظاہر بڑوں کو تو پیغام نہیں دے سکتی وہ یہی بات ہے کہ اپنے بڑوں کا عدب کیجئے کیونکہ انسان کو عدب وہاں پہنچا دیتا ہے جہاں پہ اس کی سوچ اور اس کا گمان نہیں ہوتا بلکل جی اپنے بڑوں کا بلکل ہم سب کو عدب کرنا چاہیے اور یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے بڑوں کا عدب کریں جب آپ بڑوں کا عدب کرتے ہیں تو پھر آپ کو دنیا میں بہت سی ایسی چیزیں ملتی ہیں جس کا آپ نے سوچا نہیں ہوتا مفتی صاحب کیونکہ پروگرام میں آج ہم نے بات کری آخری میں میں جاننا چاہوں گا کہ اگر کسی کو یہ رات نصیب ہو جائے تو کیا کرے دیکھیں اس رات کا ملنا میں نے جیسے کہ یہ بتایا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ملتی تو اس رات کو ہزار سادہ عبادت کریں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور ایک علامت یہ بھی ہے کہ جب فرشنے ملتے ہیں تو خود بخود جو آپ کہتے ہیں مسافہ کرتے ہیں اس رات تو انسان کی جسم کے رونگٹیں کھڑ ہوتے ہیں تو اس رات ہو سکے تو عبادت کریں جب عبادت کریں گے فرشتہ آپ سے مسافہ کریں گے اور سلام بھی بھیجیں گے سلام سے مرات کے انسان سلام نہیں بھیج رہا فرشتے سلام بھیج رہے ہیں اچھا جلدی سے مجھے بتائے گا جویریہ نے ایک سوال کیا تھا جویریہ آپ جلدی سے اگر کر سکتی ہیں کر لیں اس کا جواب میں جاننا چاہوں مجھے پس کی پوچھنا تھا کہ جیسے آپ نے مسافہ کی بات کی تو یہ صرف میل فی میل میں کوئی فرق ہے یا تمام لوگوں کو محسوس ہوتا ہے نہیں فرشتے سب کو محسوس ہوتا ہے محسوس ہونے میں کوئی محسوس ہوتا ہے کیونکہ زیادہ سی بات ہے فرشتوں کا مسافہ کرنا یا فرشتوں کا ملنا زیادہ سی بات ہے اقرام القادمین جس طرح مردوں کے ساتھ ہوتا ہے اس طرح خواتین کے ساتھ ہوتا ہے سوال کریں گے رہے تو اگر آپ کی رونگٹے کھڑے ہوں یا وہوں تو اس کا مطلب آپ کے ساتھ مسافہ ہو مسافہ یہ کہ آپ کو شب قدر مل رہی ہے مل رہی ہے علامہ چاہیے علامہ جی بالکل اور یہ رات جو ہے ابھی تو اس عشرے میں جتنی راتیں بھی ہیں یہ سب ہمارے لئے بہت قیمتی ہیں کیونکہ آج کی جس نشست میں میں نے سیکھا وہ یہ سیکھا کہ اگر ہمیں یہ رات مل گئی اگر ہمیں شب قدر کی رات مل گئی اور ہماری زندگی ہزاروں سال ہے یہ ہم اس وقت ہم سب مسلمانوں پر ہے کہ ہم جتنا اس عشرے میں اللہ تعالی سے عبادت کر سکتے ہیں جتنا لہت کے مانگ سکتے ہیں مانگیں ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا بے شک ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا لیکن میرا پروردگار پھر بھی دینے والا ہے جو ہمیں ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا تو خدارہ خدارہ لڑائی جھگڑے نہ کریں اور فالتو چیزوں میں اپنا ٹائم نہ ضائع کریں یہ رات بڑی امپورٹنٹ ہے یہ عشرہ بڑا ہمارے لیے اس وقت میں امپورٹنٹ ہے اس عشرے میں جتنی چاہیں آپ دعائیں کریں ہمارے لیے بھی کریں اور ہم بھی کوشش کریں گے کہ آپ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں کل دوبارہ اسی وقت سہری ٹرانسمیشن میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنے وزبان صحیح شہریار آسم کو جات دیجئے اللہ نے کے بارے